ہلو ہلو ہاں کون ہے بھائی بھائی کون ہے ہاں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہوا ہے اسلام علیکم نام تو بتا دیئے بھائی علی ازغر اسلام علیکم جی اسلام علیکم عربے آپ ہندو ہیں کیا آپ ہندو ہیں کیا جی آپ ہندو ہیں کیا جناب تو مسلمان ہیں مسلمان تو نبی کو مانتا ہے السلام و قبل القلام تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اللہ کے نبی کے بات ماننا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے ہمارے لئے ضروری ہے بھائی تو آپ ضروری کسے بول رہے ہیں پھر حضور نے فرمائے جرہ حوالہ دونا جرہ آپ ہندو ہمارے آنس بجھ رہا نمبر دو ان کا نمبر دو ہے نمبر دو اے دھونڈنے پڑے گی بھائی دھونڈ کے دو جب اگر ہواہرہ نہیں ملا تو آپ توبہ کریں گے آپ نے نبی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا آپ نے نمبر کیا ہے مجھے والتائی دے Ward 74585 ہیں میں مجھے آپ نمبر دنوں اور ان کا نام کیا ہے ان کا واقع ہے ان کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو تب تک آپ حوالہ تلاش کرو حدیث اور یہ مجھے نمبر دے رہے ہیں تب تک حوالہ تلاش کرو ہاں تلاش کرو فون مت کٹنا ہے اگر نہیں بدعقیدے کو سلام کا جواب دینا یا اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے منع ہے منع یہ حضور فرمائے بدعقیدوں کو یعنی نافق ہو بدعقیدوں کو تم سلام نہیں کرو سلام کی بات چل رہی ہے سلام کی بات چل رہی ہے اور اسے کلام کرنا بات کرنا اسے ہاں سلام کے لئے حضور فرمائے نہیں سلام دھوانے کیا کرو اور بات کرنا اسے کسے بدعقیدے سے بات کرنا بات کرنا ہاں یہ کیا ہے تلاش دو حوالہ دے دو حوالہ دے دو سلام حوالہ دو سلام میرا پہلی بات تو ہے میں بدعقیدہ ہوں ثابت کرو اور وہ حدیث میرے لئے ہے وہ بھی تم بتاؤ ٹھیک ہے جلدی 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 دو جلدی دو حوالہ جلدی دیر مت کرو جلدی حوالہ دو دیر مت کرو حوالہ پیس کرو مجھے حوالہ دو میں نے تمہیں میسج کیا ہے دیکھو کیسے مناظر ہو کیسے مناظر ہو حوالہ نہیں ایک بات نبی کے طرف جھوٹے منصوب کر رہے ہو مجھے مجھ پر ہاں منسوخ نہیں منصوب اردو بلنا سکھو جھوٹ بند نہیں جھوٹ منصوب اللہ کے نبی اسلام پہ مجھ پر بھی باندھا تم نے ٹھیک ہے نہیں میرے پہلی بات تو یہ ہے ہاں اگر تم ثابت کر دیئے اللہ کے نبی عزیسلام نے میرے متعلق کہا ہے تو نے کہا ہے ٹھیک ہے تمہارے کام تھوڑی لے کر تو پھر تم نے سلام کا جواب مجھے نہیں دیا ہے تم نے سلام کا جواب مجھے نہیں دیا ہے ہاں تو بدعقیدہ مجھے ثابت کرنا مجھے بدعقیدہ ثابت کرنا اور میرے متعلق حدیث ثابت کرنا چلو حوالہ دو حوالہ دو چلو میں نے میں نے تین حوالہ تمہیں دیا ہے مفتی شاہد رضا یہ پہلی پہلا حوالہ ہے خامش رو خامش رو خامش رو مناظر 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 چلو میرے سے نکل گیا مفتی مفتی نکل گیا مناظر 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 مفتی نہیں ہو نا تو انکار کر دیا جانا دو نا مناظر نہیں ہو نہیں نہیں پھر تم کیا مجھ سے بات کر رہا گا اچھا نہیں نہیں میری بات سنو میری بات سنو جواب میں دوں گا نا میں جواب دوں ہاں 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 جواب میں دوں جواب دوں میں جواب دوں میں ارے جواب میں دوں ارے جواب دوں میں جواب دوں خامس رو پہلی بات تو ہے تم نے میرا عقیدہ جانا نہیں اور میں کون ہوں جانا نہیں اور تم نے مجھے کہہ دیا میں بدعقیدہ ہوں اس لئے تم نے فتوہ لگایا بے گیر تحقیق فتوہ لگایا اس لئے تم نے کہا خامس رو خامس رو میں مجھے بولنے دو تمہاراں میں حوالہ نہیں ہے حوالہ تراث کرو میں تمہیں جواب دے رہا ہوں تو تمہاری کتاب سے میں نے ثابت کیا جاؤں تین حوالہ میں نے بھیجا ہے ایک حوالہ راہ و رس میں منزل ہا یہ علامہ پیر سید نصر الدین نصر گولڑ میں لکھا ہوا ہے نام صفحہ نمبر دو چھہاست میں لکھا ہوا ہے حضرت پیر سید محر عدیشہ قدسہ صرحو کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرق کہنے کے حق میں نہیں تھے اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرق قرار دیا تم نے بدعقیدہ کہا تمہارے نزل بدعقیدہ کافر نہیں ہے کیا تو تمہارے بڑے کہہ رہے ہیں دیوبندی کو کسی بھی دیوبندی کو کافر مشرق کہنے کے حق میں نہیں تھے نمبر دو فتوہ محریہ لکھا ہے اس کے اندر میرے خیال میں فریقین از علماء کرام متنازعین یعنی دیوبندی اور برلوی اہل سنت جماعت میں سے ہیں تمہارے دوسری تیسری کتاب سیرت رسول عربی اللہ ما نور بخش توقلی ٹھیک ہے انہوں نے صفہ نمبر پان سو دس میں لکھا ہے مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانتوی رحمت اللہ علی اتاری داری کے اندر لکھا ہوا ہے یہ دیوبندی کو دیوبندی وہابی کو اچھا بولو 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 پہلے حوالہ دو حوالہ کھاں حوالہ کھاں حوالہ لے اس سے پہلے اللہ کے نبی کے حدیث کے اس نے کہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدعقیدے کو سلام کرنا کیا ہے جائز نہیں ہے سلام کرنا ٹھیک ہے بدعقیدہ چلو حوالہ دو حوالہ دو بدعقیدہ پہلے حوالہ کے بارے بات نہیں کرے نا تم ہم ہم تم کو نہیں جانتے ہیں تو بدعقیدہ کیچے بولے ہو میں تم کو جانتا ہوں تم آلی افگر ہو اور تم سے میں بات کافی مرتبت کر چکا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب بات کیتے تم پہ تو تم نے یوٹوپ پہ ڈالے ہو کارڈ کے ساتھ ساتھ منڈکا ٹھیک ہے جو ہم بے آلیس منڈ بات کیتے ہیں تو تم کارڈ کے ڈال دی ہو اس سے کیا لکیتے ہیں تم موستی جو میں دور دور سے بھی نہیں ہوں اور تم اس سمیے بھی بول دی ہو کہ تم موستی ہو یعنی ہم کو بہت رہے ہوں موستی ہم میں موستی نہیں ہو تو تم جھوٹے ہو اور جھوٹے منافف ہوتے ہیں منافف کوئی علامت ہے کہ جھوٹو بولتا ہے اور دوسری بات ان کو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ تجھے بندی ہو کارٹی منانوشی کو ماننے والے ہو سرپ علیشانوی کو ماننے والے ہو رشید آحمد گانگوہی کے ماننے والے ہو رشید آحمد گانگوہی اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تم مانتے ہو اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یہ تمہارا یہ رشید آحمد گانگوہی لکھا ہے خطاوے رشیدیاں میں مانتے ہو کہ تم غلط کے ساتھ ہو خطاوے رشید آحمد گانگوہی دوسری بات ہے کہ تم نے ہم کو بولے کہ ملک کہاں لکھا ہوا ہے ملک یہ حضور کے بہت اکیدہ کے اسلام کی جواب نہیں اسلام نہیں کرو تو یہ میں ہم کو وقت لگے گا ہم کو دوننے میں سب اس کے بعد میں دوں گا اور جھوٹے سے تم منافق تمہارایا جھوٹ بولا تو منافق بہت اکیدہ ہوتا ہی ہے ہو گیا بول لیے تم چلا چلو ارے مجھے خاموش ہو جا اب تو خاموش ہو ارے اب تو خاموش ہو اب تو خاموش ہو ارے خاموش ہو ایک دم خاموش ہو ایک دم خاموش ہو ایک دم خاموش ہو تمہارا مو بند دن دیں پچھوڑا تمہارا بولتا ہے مجھے پتہ ہے سامین میں نے اسے کہا یہ مفتی ہے کیوں کہا میں نے اس کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا اور اس نے مجھ پر بھی جھوٹ بولا ٹھیک ہے سامین ان کا دھرم ہی جھوٹا ہے اب تمہاری ذمہ داری تھی تم نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا تھا یا تو دلیل دو یا توبہ کرلو تم توبہ کرلو تم توبہ بھی نہیں کر رہے دلیل بھی نہیں دے رہے ہو اور تم فتوہ دے دیئے تم تمہیں مفتی نہیں کہوں کیا کہوں اگر تم مفتی نہیں فتوہ کیسے دے دیئے تم تمہارے پاس کوئی حوالہ نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنے تمہیں شرم نہیں آتی عاشق رسول کہتے ہو سننی کہتے ہو سننی اسے کہتے ہیں کہ دلیل نہیں ہو اور حوالہ دے دے میں بھی دوسری ترمہ تم کو حوالہ دوں گا تمہارا نورالعرفان میں احمد یار خان نئی میں لکھتا ہے کہ رسول کا مخالف ہمیشہ بے سند اور بے دلیل ہاکا کرتا ہے تم نے دلیل نہیں دیا اللہ کے نبی کے مخالف ثابت ہو گئے اور نبی کے مخالف سننی اور عاشق رسول مسلمان نہیں ہوتا ہاں تم رضا خانی ہو سکتے ہو سامین اس نے کہا مجھے پتہ تو دیوبندی ہے اور دیوبندی بدعقیدہ کافر ہے کہ کوئی تمہارا قاسم ناند بھی ایسا کہا ہے سامین دیکھ میں نے حوالہ دے دی اس کے پرسنل پر یہ چھوڑی رہا ہے پڑھ کے بتا تین حوالہ کا جواب دے تمہاری کتاب میں کہہ رہا ہے ایک کتاب والا دوسرے کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہے پیری محر علی صاحب کا کہ پیری محر علی صاحب نے کبھی بھی کسی دیوبندی کو کافر یا مشرق قرآن نہیں دیا تمہارا بڑا عالم دو عالم گواہ ہے کہ کسی بھی دیوبندی کو کافر مشرق کہنے کا حق میں نہیں ہے اور تو کہہ رہا ہے دیوبندی ہے علی ازگر اور تجھے کافر سمجھتا ہوں بدعقیدہ تو اپنے بڑوں کے مخالفت کر رہا ہے تو بول رہا ہے تو کھامسرا تو بول رہا ہے تو عالم بھی نہیں تو مفتی بھی نہیں تو مناظر بھی نہیں خالی تو فتوہ لگانے کے لئے ہے مجھے مفتی کہتے ہیں جھال لگ گئے تیرے کو تو نبی پر دھوڑ باندھا تجھے شرم نہیں آتی سامین یہ حضرت قاسم نانود بھی رحمت اللہ علیہ وآلہ کہا کہ وہ کافر ہے نام رکر کہا تمہاری کتاب سیرت رسولی عربی میں حضرت قاسم نانود بھی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے اور تمہارے کافر کو رحمت اللہ کہنا کا کفر ہے تو ان کو مسلمان مانتا ہے تمہارا کابر اور تو آبی کا چیلہ نکلہ ہے یا تو اپنے بڑے کو لات مار تو اعلان کر کہ ہم اپنے بڑے کو نہیں مانتے اپنی مرضی کی بات کرے یا پھر تین حوالے کا جواب دے اور پہلے تو تو نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا بدعقیدہ کو سلام کرنا جایز نہیں حوالہ پہلے دے تو اب تک حوالہ نہیں دیے تو حوالہ پہلے بھی اب تک حوالہ نہیں دے رہا ہے کیا کر رہا ہے تو ساہد رضا کیا کر رہے ہو حوالہ کھاں سنو کیا حوالہ کھاں ارے حوالہ کیوں نہیں دے رہا ہے تو بے کر حوالہ کے بات مست کر دو تو کب دے گا مر جائے گا کفر کا حالت نہیں اللہ کے نبی پہ جھوٹ بول کے مر جائے گا آخر میں کس طرح مو دکھائے گا کس طرح مو دکھائے گا آخرت میں یا تو یا تو جھوٹ سے توبہ کر لے کہ تُو نے جھوٹ بولا ہے یا حوالہ دے یا تو حوالہ دے یا حوالہ دے یا جھوٹ حوالہ دے حوالہ دے یا چھو توبہ کر کہ تُو نے نبی پر جھوڑ بولا ہے ہاں تو دھونڈ کے دے یا توبہ کر آگے بد بڑھ قدم آگے یا ایوہ الذین آمنو لا تقدمو بین ادائی اللہ و رسولی ایمان وعلو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو مفتی کرتا ہے مفتی ارے سوال مت کرنا حوالہ دے حوالہ دے توبہ کرتو حوالہ دے توبہ کر کافیر ایک نہیں ایک نہیں ہوتا ہے اس میں فاصلہ ہوتی ہے بہت فاصلہ ہوتی ہے جب گمراہ ہوتا ہے اس کے بعد برتے 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 کفر کرتا ہے سبھے اور تُو نے ہم کو بولا کہ اللہ کے رسول پر ایک جھوڑ بانے ہیں اب ایک جھوڑ کے لیے نہیں فون کیا تھا نہیں آپ نے یہ موزیشن جو آپ نے جواب کے پاس کہتے ہیں آنیس بیوبن بھی آنیس جو ہے آنیس بھائی تم کو یہ نہیں ہوانا اسے ملکہ مناظرین کے لیے فون کر رہا ہے نہیں میں آنیس کا پون کیا تھا کچھ پوچھنے کے لیے مناظرین کے لیے تو نہیں مناظرین کیا ہوتا ہے ن بولنے تو بولنے تو بالنے تو میں جواب دوں گا چاہے mutcible میں جواب دوں گا ابھی بولنے تو اسے بولنے تو جobe تم ہاں ہلائن بے لے لائن بے لے لائن بے لے ہواالا دے لائن بے لنا gali구�ے کا بات گالی جلواتے ہو جس سے اس نے ہے کیا بھی ایک نمبر ہے وہ غلط موسیقا 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 تھا بولنا ہے فیصلہ ہوتی ہے اور بول رہا ہے کہ وقت لگے گی حالانکہ وقت لگے گا یہ ہونا چاہیے وقت لگے گی اور یہ مناظر بن کر آیا ہے میرے سے مناظرہ کرے گا اس کی حوقات دیکھ لو کب اس کی ارے سب مت دو لائن پر ان کو پہلے پوچھو تم عالم ہو کی نہیں ہو تو بول کے کیوں نہیں کٹا چھو پھر ایک کام کرو جانا جانا دو دلیل مجھے دو دلیل دو بد عقیدہ کو سلام کرنا وہ حدیث دو اللہ کے نبی کے حدیث کہاں ہے تم بھاگ کیوں رہے ہو تم توبہ کرو یا پھر دلیل دو بھاگ کیوں رہے ہو چھو پھر دینے کے لیے بھاگ کیوں رہے ہو تم pound بگواز کیوں بھاگے تعلان کھوٹا تشکeras مجھری کننتا مجھے بولنو بجے بھارٹھی ہے ب بھو possکار mettre on مجھے بولنے گو مجھے بھاگو مات بھاگو مات خامس رہا خامس ہو جا میری بار کو چلانے کریں تو تک چلانے کروں بڑھے سوئے ہوئے ہیں چلانہ کل ملتا ہے پھر شکتا ہے اگر لوگ سوئے ہوئے ہیں تو چلانہ نے کہا مجھے بھولے ہیں خامس رہا چل رہی تھی خولر کے آواز آئے خامس رہا نہیں یہاں آگیں یہاں آگیں بہانہ بازی مت کر خامس اب تو خامس ہو ارے اب تو خاموص ہو جا ارے اب تو خاموص ہو اب تو خاموص ہو اے لے تو نے ایک بات اللہ کے نبی علیہ السلام ترہاں منصوب کیا ہے تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ تیرا احمدیار خان نعیمی لکھتا ہے میں حوالہ بھیج رہا ہوں دیکھ یہ حوالہ دیکھ تیرا احمدیار خان نعیمی نور العرفان میں لکھتا ہے صفحہ نمبر سات سے قاون پر سورہ المؤمن پارہ چوبیس لکھتا ہے کہ نبی کا مخالف ہاں کا کرتا ہے اگر تم کسی بات پر سج بھی بولو تمہارا دلیل نہ دینا اس بات کی دلیل لکھتا ہے اللہ کے نبی کے دشمن مخالف ہے کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے تمہارا حکیم اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم اپنے بڑکوں نہیں مانتو یار یعنی تمہارا بڑا تم کو نبی کا دشمن مخالف ثابت کر رہا ہے بتاؤ ہم اگر تم کہتے ہو کہ دیوبندی وحابی اللہ والے کا مخالف دشمن ہے اللہ والے کا مخالف تمہارے ہاں گستاق ہے تم نبی کی مخالفت کرو تم گستاق نظر محسوسی کے رسول تم سننی ہو اے نا تو سب سے پہلی بات ہے تمہارے ذمہ داری ہے فون کاٹو گے تو کاٹنے سے پہلا دلیل دو گے یا توبہ کرو گے تم دو تمہارے ذمہ داری ہے بھاگنا نہیں ہے تمہیں تمہیں نے کیوں الزام لگایا میرے اوپر بے گر دلیل کے تم کو جس پر بات کرنا بات کر دیتے لیکن تمہیں نے جھوٹ بولا اللہ کی نبی علیہ السلام کو پر میں نے تین حوالے دی اور دیو بندے کو تمہارے گھر سے مسلمان ثابت کیا تمہارا بڑا عالم کر رہا ہے دیو بندے کو کبھی بھی کسی بھی دیو بندے کو چاہے اکابر کو مسلمان مانے کچھ بھی مانے کسی بھی دیو بندے کو نہ مشرق کہتے ہیں نہ کافر کہتے ہیں لیکن تو تجھے اس لیے میں مفتی کہا نا بے گر سیند کے تم فتو دے دو تم مفت کے مفتی ہو تم تمہارے یہاں تو مفتی کوئی ہوتا نہیں ہے اس لیے مفتی کہا ہوں تمہارا نام مفتی رکھوں گا میں لیکن تم مفت کے مفتی ہو ٹھیک ہے بے سیند یافتہ مفتی ہو تم لوگ تو آپ تمہارے ذمہ داری ہے یا دلیل دو اچھا بول تم یہ پورا کاٹنا نہیں جیسے طبر میں roleس ہے اس چرینڈ سٹ دو کہ بیالس منٹ بات ہوئی تھی اور میں نے سات منٹ لوٹ کی Canyon سٹ دے دلیل پروے سبود بھیت کے بات کرنا کیوں ہاں کورائے جو بھی بات ہوگی ہے پورا کھا پورا ڈالنا تاکہ تمہارا جو تمہارا جو تمہاری لوگ ہے تمہارا جو مطلب والے ہے ہاں ارے تم فتوہ دے رہا ہے تو عوام اگر کیوں آیا ہے اندروسوہ ہونے کے لئے اگر تو عوام ہے اللہ کے انہوں میں جھوٹ کے بولا تو انیس بھائی انیس بھائی سن لیے نا یہ مناظر بھی نہیں ہے مفتی بھی نہیں ہے سن لیے نا تو ایسے کیوں بات کر رہا ہے بھائی جو مناظر بھی نہیں ہے جب اس کی طرح اللہ کے نبی پر جھوٹ نہیں تب مناظر نہیں ہوگا مفتی سن لے اندارنہ بھائی انیس بھائی سن لے تیسے اے δیعونی جو ہم کو یہ پوچھ رہی تھی کہ جو منایا آتا ہے وہ کل ہوگی تو یہ تاریخ کن سی ہے کل شاہید بھئی ہاں پندرہ آج کی کل آج چودہ ہے کیا آج چودہ ہے آج چودہ ہے کل پندرہ ہے تو پندرہ تاریخ کو جس نے ایدھی مراد بنانا ہے نا اچھا اردو مطلب گیارہ کو نہیں منانا ہے نا بارہ کو گیارہ کو کیوں نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بارہ کو مناتے ہیں آپ لوگ گیارہ کو دس کو آٹھ کو نو کو کیوں نہیں تو آج تک کبھی آپ نے گیارہ دس بارہ یہ نو کو نہیں منایا نہیں 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 شاہید بھئی اچھا ایک شاہید بھئی پہلے کھلاسہ کر لیتا ہوں اچھا شاہید بھئی ایک بات کھلاسہ کر لوں پہلے اچھا سوال صرف آپ کر رہے ہیں مجھے سوال کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو ہاں تو جب میں آپ سوال کر رہے ہیں اسے پر میں سوال کر رہا ہوں آپ کو میں آپ کا جواب دوں گا میں سنو میں یہ بات سنو میں دلائل دوں گا آپ کو میں دلائل دوں گا میں لیکن آپ بگر دلائل کوئی بات مت کرنا آپ جب بھی کوئی کتاب کا نام لیں گے اگر آپ کے پاس موجود ہو بھیج سکتے ہیں تو ہی نام لینا میں جو حوالہ نام لوں گا کتاب کا بھیجوں گا میں تو جس طرح آپ نے کل کے متعلق پوچھا کل جسن عید مرادن نبی ہے کل بارہ رب العول ہے تو میں سوال کر رہا ہوں اس سے پہلے گیارہ دس نو آٹھ سات پانچ کو کیوں نہیں اب بھی سوال کر رہا ہوں میں جواب دوں گا آپ کا اب بھی مجھے جواب دیں گے بتائیں یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں کبھی بھی منا سکتے ہیں کبھی بھی مطلب حضور کے آمد کیا خوشی منا سکتے ہیں یہ مطلب ہوتا ہے خوشی ہم کبھی بھی مطلب خوشی کبھی بھی منا سکتے ہیں کہ حضور تشریف لائے تھے کب لائے تشریف جتنے لوگ ابھی جو چل رہی ہے بارہ ہی کو منا جاتا ہیں ہر کوئی یہ منا سکتے ہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ مناتے ہیں بارہ کو تو بارہ کو منا نہ یا بارہ کو منا یا کبھی بھی منا ایک اکھ کو منا اٹھ کو منا کبھی بھی منا تو منانا کیسا ہے یہ مطلب منانا کیسا ہے اب تفسیر جواب دیں بیٹھیں بولنا مطلب ہے ہے نا بیٹھیں بولنا مطلب ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کے پرسنل پر ایک حوالہ دیا ہے آپ کے آلہ حضرتی کتاب کا ہے یہ آپ کے آلہ حضرتی کتاب کا ہے یہ دیکھیں میں حوالہ دیا ہوں تین حوالہ میں بھیجوں پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ پڑھوں میں کیا لکھا ہے دیکھیں میں نے تین کتاب سے حوالہ دیا ہے ایک تو ایک تو ہے آنا جانا نور کا یہ آپ کے آلہ حضرتی کتاب ہے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر ستائیس پر کی تین حوالہ دیکھو میں نشان لگا دیا ہوں اب دیکھیں وہاں پر ایک دو تین تین محدثین کا قول پیس کیا ہے ایک شرح pharmacانی اور ایک سرح زرقان اعلی المہائب اور ایک تاریخ الخمیس اتین کا حوالہ دیا ہے اور لکھا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز پیر نصف النہار میں نے آدھی دو پر ٹیم لکھا ہے بارہ ربی الول سن گیارہ ہجرے کو اس وقت وصال فرمایا جس طرح چارس کے وقت یعنی بارہ ربی الول کو اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے وصال ہے ٹھیک ہے بارہ تاریخ وصال ہے اور نیچے حوالہ دیا یہ ان کے والد صاحب کی کتاب ہے انوار جمال مصطفی نقی علی صاحب کی کتاب ہے صفحہ نمبر 108 کیا لکھ رہے ہیں وہ کہ نبی علیہ السلام عمر میں کتنی 63 برس کی عمر میں دو شمبے کے دن باروی تاریخ ربی الول کو پیدا ہوئے ٹھیک ٹھیک ہے نا اب ان کی پیدائش کے متعلق ہے نتقل حلال کتاب ہے آپ کے عالی حضرت ان کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدائش کے متعلق لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے یہ آٹھ ربی الول کو ہے کتنے نتقل حلال میں ہے یعنی پیدائش آٹھ تاریخ کو یہ دو کتاب دے رہا ہوں یہ کتاب فتوہ رزبیہ ہے اور ایک نتقل ہاں میں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں خاموش 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 دے میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں ارے خاموش ہو یار انہوں نے بہت سارے قول پیش کیے ہیں اقوال لکھے ہیں آپ کے عالی حضرت نے کتابوں میں لیکن اپنا فیصلہ کیا سنایا اقول میں کہتا ہوں اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں اور الملفظ میں ہے میرا دین و مذہب وہی ہے جو میرے کتب سے واضح ہو اس پر عمل کرنا تمام تمام فرائض سے فرض سے افضل ہے اہم تو یہ جو ہے اب انہوں نے اپنا فیصلہ اقول میں کہتا ہوں تمام قول کو بیان کر رہا ہوں اپنا فیصلہ سنایا میں نے حساب لگایا نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے آٹھ تاریخ بنتی ہے کتنے تاریخ آٹھ تاریخ اور ویسال کب ہے سنو ویسال کب ہے بارہ تاریخ کو اب سنیں بارہ تاریخ کو اجرس نے ملا میں منانا کیا ہے میں نے کتاب بھی جاہے تھے خزینت المبلغین یہ محمد عمران یعصب التاری صاحب انہوں نے صفحہ نمبر 149 میں لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ظاہری ہوئی تو اس وقت شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا بدنصیب بیٹا قابل جس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حضرت سیدنا حابل کو قتل کر کے دنیا میں سب سے پہلے قتل کی واردات کی تھی وہ دونوں بہت خوش ہوئے کون شیطان اور قابل تنانچہ ایک جگہ دونوں جمع ہوئے کون شیطان قابل جمع ہوا اور ڈھول اور دیگر آلات مسیقے کے ذریعے خوب گانا بجا کر خوشی کا اظہار کیا کب نبی کے وفات کے دن کیا کیا خوشی منایا تو نبی علیہ السلام کی کی وفات کب ہوئی بارہ ربی اللہ و سنوار کو اور پیدائیس کب آٹھ تاریخ کو اگر آپ کو نبی کے نبی کے وفات سے یہ پیدائیس سے خوشی ہوتی آٹھ تاریخ کو مناتے آپ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن آپ نے چنا بارہ تاریخ کو اس لیے کہ آپ کو نبی علیہ السلام سے دشمنی ہے اور شیطان والا عمل کر رہے ہیں کہ وفات کے دن خوشی منانا شیطان کا کام ہے مسلمان کا کام نہیں ہے یہ ایک دلیل میں نے دے کر ثابت کیا آپ کو ٹھیک ہے اب بتائیں کیا بولنا چاہتے ہیں پہلی بات ہے کہ تم ڈنڈی مارے ہو کابل اور کابل کے جو تم واقعہ بتائے ہو تو کن وہاں پہ بارہ ربیول کی کیسے سٹیٹ کیا دوسری بات ہے اب سنو تمہارا ایک اکابل ہے جو کا میں یہ بھیجتا ہوں حوالہ بھیجو حوالے بھیج رہا ہوں بارہ رہا ہوں بہت ٹائم دے رہا ہوں تمہارا تم تیاری کر کے آئے اسی موضوع پر تم کو کم سکتا تم لوگ سمجھنے کی نیسے نہیں آتے ہو تمہیں جھگڑ کی نیسے آتے ہو ورنہ اتنے حوالہ دیا میں تمہارا مجدد کا حوالہ دیا ان کو سمجھنے چاہیے تھا کہ ہاں صحیح لیکھا ہے انہوں نے لیکن تم جواب نہیں دو رہے ہو اب ہماری کتاب پیش کر رہے ہو کتاب کا نام کیا ہے کتاب کا نام کیا ہے پہلے پڑھو تو صحیح رہا آپ نے بجایا میں پڑھوں میکم بہت سنو میرا ماتبات مکمل ہونے تھے ہاں تو ٹھیک ہے اللہ حضرت آنہ حضرت آنہ حضرت آنٹھے پھارت کو بتائے ہیں پر آنہ حضرت اس کے آگلی نین میں بتائے ہیں جب بھولے ہیں کہ ہم جمہور کے اقوال پر جائیں گے جمہور کا ہے کہ سوڑا رویول پر ارادتت ہے ٹھیک ہے اور یہ چیز تم بول رہے ہو تو وفاق کی تو وفاق کی اسلامی سریعت میں اسلام میں سریعت میں ہے تین دن سے زیادہ ہم غم نہیں کر سکتے لیکن خوٹی کبھی بھی کتنا بھی ٹیمتے کر سکتے ہیں تو میں خوٹی کا لے لیا ہوں بار رویوال کو تم غم ہی لے لو ٹھیک ہے تم غم رہے گا چکا کرو تم بھی کیا بول رہے کیا بول رہے تم کیا بولا ایک لام میں ہے نا ہے کہ اب وفات کسی کا وفات ہو تین دن سے زیادہ سکتے ہیں ماتم نہیں کر سکتا ہمارے گمی کے دلیل پیس کرو گمی کے دلیل پیس کرو ہمارے تم نے کہا کہ تم گم لے لو ہم خوش لے لیتے ہیں تو تم گمی والے دلیل پیس کرو ہمارے یہاں سے کہ ہم گم مناتے ہیں اور خوٹی کی جو خوٹی ہے میرا حضور تصریف لائے بارہ تاریخوں وہ میں خوٹی لے رہا ہوں ہمارے ہاں گم منائے آتا ہے بارہ تاریخ کو دلیل دو ہمارے ہاں گم منائے آتا ہے بارہ تاریخ کو دلیل دو اس کی ہماری کتاب سے تمہاری کتاب ثابت ہے بھائی ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے تمہارا خوشی ہم نے ثابت کیا تمہارا خوشی ہم نے ثابت کیا ہمارا گمی ثابت کرو نا کتاب سے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے ہماری کتاب میں کتاب کا نام پڑھو عبارت پڑھو مستانیف کا نام بتاؤ کتاب کا نام پڑھو ابھی بھیجے اس کا نام پڑھو نا کتاب ابھی جب بھیجے اس کا نام پڑھو نا عبارت پڑھو نا کیا لکھا ہے وہاں پہ ابھی جب بھیجے وہ پڑھو ٹائم ہوگا ہے تمہارا سامین دیکھیں اس نے ہمارے اکابر کا نام تمہارے اکابر نے یہ کیا دیکھو حالانکہ وہ کتاب پڑھا نہیں اس نے ٹھیک ہے اس کو پڑھنا چاہیے تھا جب تک نہیں پڑھے گا اس کا قول موتبر نہیں ہوگا دوسری بات سامین اس کا مجدد نے کیا کہا اس پر نہیں جا رہا ہے وہ خاموش رو میری باری خاموش رو خاموش رو خاموش رو خاموش رو خاموش رو خاموش رو اگدم خاموش رو تم کو ثابت کرنا ہے جس نے یہ ملاد و نبی ثابت کہاں سے ہے تم ثابت نہیں کی تم نے کہا مجدد جمہور کا قول ہے تو تمہارا مجدد نے کہا اقول میں کہتا ہوں آٹھ تاریخ بنتی ہے تو تمہارا مجدد نتخل حلال پڑھا میں نے فتوہ رضبیہ پڑھا میں نے دوسری کتابوں کا نام میں نے لیا ہے تم انوار جمال مصطفیٰ کا نام میں نے لیا ہے خزینت المبلغین کا نام لیا ہے مصنف کا نام لیا ہے مصنف کا نام لو کتاب پڑھو ہاں پڑھو میری باری میں بول رہے ہو تم پڑھو سنو پورے مکمل کتاب کا نام پڑھو کیا ہوا کیا ہوا بھائی ارے پڑھو بھائی ارے توابہ کرو اب یہ بارت پڑھو دو میں کرو پیارت حوالہ دیا نہیں نبی طرف غلط منصوب کیا تم نے پھر لگا پھر لگا خبیس کو جاہل کہیں کہ جب کتاب پڑھنے بولتا ہوں تو اس کے موت آتی ہے اس کے اوپر موت تاری ہوتی ہے خبیس کو اوپر چھوڑا ہے اس کو بات کرنے کا اس کو جینہ حرام کر دو اس کا نہیں اٹھا رہا اس کی موت تاری ہو گئی ہے اس کو بول دوبارہ ہمت مت کرنا ہے تیرے بس کی نہیں ہے یہ کام تیرے بس کی نہیں ہے اس کو بولو آپ میسٹ کرو بولو ہے تیرے بس کی نہیں ہے ہاں کہ ہمارے بڑوں سے تو مول لگ کر کافر ثابت ہو گیا ہے تو اس کی دھجیاں اٹھ جائے گی اس کے اوقات کیا بات کر گئے جو اس پر بات کرنے آئے تھا ملاد پر وہ ہی اسی پر اس کی پہنچ نہیں ہو پا رہی ہے چلو ٹھیک ہے اس کو بولو آئندہ کبھی ہمت مت کرنا بات کرنے کی تو کتاب کا نام پڑھ نہیں پا رہا ہے اور بھیج دیا اس نے اور اپنے مجھ میں نے سب جاہل ہیں اس کی مجھٹے ہاں مجھٹے مجھٹا